بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو اردو معلومات ٹی وی میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کن چار باتوں کا ذکر اپنی بیوی کے سامنے کرنے سے منع فرمایا ہے اگر ان چار باتوں کا ذکر اپنی بیوی کے سامنے کیا جائے تو کن کی نقصانات کا خطرہ ہوتا ہے یہ سب کچھ میں آپ کو آج اس ویڈیو میں بتاؤں گا ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں اور سبسکرائب کے بٹن کے ساتھ گھنٹی کے نشان پر کلک کریں تاکہ آپ کو ہماری نئی آنے والی ویڈیو کے متعلق نوٹفکیشن ملتا رہے بزرگان دین اور صحابہ کرام کی زندگی تمام مسلمانوں کے لیے مشلے رہا ہیں حضرت علی نے چار باتوں کا ذکر اپنی بیوی کے سامنے کرنے سے منع فرمایا ہے ایک دفعہ کا ذکر بیان کیا جاتا ہے حضرت علی کرم الوجو کے پاس ایک شخص حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا میرے اور میری بیوی کے درمیان محبت نہیں ہے اور پیار بھی نہیں ہے وہ ذرا ذرا سی بات پر مجھ سے ناراض ہو جاتی ہے اور بات بات پر لڑائی کرنے لگتی ہے اے حضرت علی ایسا کیوں ہو رہا ہے جب اس شخص نے اپنا مسئلہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نو کے سامنے پیش کر لیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نو نے جواب دیا کہ اپنی بیوی سے چار باتیں نہ کرو وہ شخص بولا اے امیر المومنین وہ کون سی چار باتیں ہیں جن کا ذکر میں اپنی بیوی سے نہ کروں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نو نے فرمایا پہلی بات یہ کہ تم اپنی بیوی کے سامنے اپنی پریشانی کی وجہ سے کبھی بھی نہ رونا ورنہ تم اپنی بیوی کے سامنے ایک کمزور ترین شخص کہلا ہوگے اور دوسری بات یہ کہ تم کبھی بھی اپنی بیوی کو اپنی آمدنی یا کمائی کے بارے میں نہ بتانا تم اس کی ہر جائز ضرورت پوری کرو اس کی ہر جائز خواہش پوری کرو لیکن اپنی کمائی کے بارے میں مت بتاؤ تیسری بات جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نو نے اس شخص کو فرمائی کہ تم اپنی بیوی کے سامنے کبھی بھی اپنے والدین اور اپنے بہن بائیوں کا گلہ شکوا نہ کرو اس سے تمہارے ماں باپ اور بہن بائیوں کی عزت و احترام تمہاری بیوی کے سامنے ختم ہو جائے گی اور چوتھی بات یہ کہ اپنی بیوی کے سامنے اس کے ماں باپ اور بہنوں اور بائیوں کی برائی بھی مت کرو ورنہ وہ تمہاری دشمن بن جائے گی امیر المومنین نے فرمایا کہ اے شخص اپنی بیوی سے ان چار باتوں کا ذکر کبھی نہ کرنا میں امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو اپنی دوستوں کے ساتھ فیس بک اور ویڈس اپ پہ ضرور شیئر کریں ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ موسیقی